ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے ان جے کے ایسیس بی کے کینی ڈیٹس کے لیے جنہوں نے سپروائزر پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے سپروائزر پوسٹ جو کہ ایڈوٹائز ہوئی تھی نوٹیفکیٹس نمبر 2 آف 2023 انڈر آئیٹم نمبر 8 to 26 جنہوں نے ان پوسٹس کے لیے اپلائی کیا تھا ان کے لیے جو ہے وہ جے کے ایسیس بی نے ایک ایڈوانس نوٹس نکالا ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جو ایگزامز ہیں وہ اب بہت جلد ہونے والے ہیں میں آپ کو کوشش کروں گا بتانا ہی کہ یہ جو ایگزامز ہیں یہ کب ہونے والے ہیں یہ جو عارضی طور پر ایک نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے جسے ایڈوانس نوٹیفکیشن کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ایگزامز جو ہیں وہ اب ترئیس چھے دوہزار چوبیس یعنی کہ ترئیس جون دوہزار چوبیس کو جو ہیں وہ آپ کے اگزامز ہوں گے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو ہے یہ ایک عارضی طور پر آیا ہو نوٹفکیشن ہے فلحال اگزیکٹ ڈیٹ آف دے اگزام اور ایڈمیٹ کارڈ ڈانلوڈ کرنے کی جو ڈیٹ ہے اس کے لیے الگ سے ایک نوٹفکیشن آئے گا وہ اسی ڈیٹ کے اندر آئے گا کہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کب سے ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کے اگزام کی جو اگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ کیا رہے گی فلحال اس میں یہی ہے کہ آپ کے لیے ایڈوانس نوٹفکیشن جو ہے وہ آیا ہویا ہے ان جے کے ایسیز بی کے کینیڈیٹس کے لیے جنہوں نے سپروائزر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا جو کہ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ میں پوسٹ ہیں ان کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کو ایک عارضی طور پر یہ نوٹفکیشن جو ہے ایسیز بی کی طرف سے نکالا گیا ہے کہ آپ کے اگزام جو ہے وہ عارضی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تریس چھے دوہزر چوبیس کو ہوں گے لیکن اگزیکٹ ڈیٹ کیا رہے گی اگزام کے اور آپ کے ڈانلوڈ جو ہے وہ ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ کب ڈانلوڈ ہوں گے اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے ایک نوٹفکیشن آئے گا جو کہ اسی ڈیٹ کے اندر آئے گا تو جو ہی ہمارے پاس وہ والا نوٹفکیشن آپ پہنچے گا تو ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر روبرو ہو جائیں گے